فرضی لائسنس معاملے میں پولیس نے فرار چل رہے پور زلہ اسلحہ بابو ویجے پرتاب شرواستو اور فرضی لائسنس رکھنے کے عاروپ میں سپا نیتا ایوہ مولائیم سنگھ یادو یود برگیٹ کے پور زلہ آدھیش محمد آدم لاری کو گرفتار کیا ہے اپنے فیس بک ڈی پی پر محمد آدم لاری نے اپنے آپ کو آج بھی زلہ آدھیش مولائیم سنگھ یادو یود برگیٹ لکھا ہے جبکہ سویگ کی سوٹروں سے پتا چلا ہے کہ مولائیم سنگھ یادو یود برگیٹ کو چھے مہینے پہلے ہی بھنگ کیا جا چکا ہے لیکن محمد آدم لاری سپا کے سکری صدس ہیں جس کے سماند میں ایس آئی ٹی کے پرباری اے ایس پی و سی او کینٹ روحن پرمود بوترے نے بتایا کہ فرضی شرس لائسنس معاملے میں اب تک بارہ لوگوں کی گرفتاری ہو چکی ہے پولیس نے شنیوار کو مغبر کی سوٹنا پر کلیکٹیڈ استیشش روی بھاگ کے سیوہ نیوریت اسلحہ بابو ویجی پر تاب شیر واسطہ جتا اس کے دوارہ جاری کیے گئے ایک شرس لائسنسی سپا نیتا محمد آدم لاری کو گرفتار کیا ہے اس کے پاس سے ایک فرضی لائسنس اور پسٹل برامت کیا گیا ہے اس سماند میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے اے ایس پی روحن پرمود بوترے نے بتایا موکتما پرانکسکیہ 778 بٹے 19 جو کی 419 بھی 778 اکتر اور 120 بھی میں لکھا گیا تھا اس میں سریمان ورش پولیس عدیقشق جی نے ایک سائٹی کا گٹھن بھی کیا تھا ہم نے قریباً دس لوگوں کو اس میں ابھی تک جیل بھیجا ہے پورے گروہوں کا ہم نے اس میں پردہ فاس بھی کیا تھا آج دو لوگوں کا ہمیں جو کل ہمیں نام ملا تھا ایک ہے محمد آدم لاری اور دوسرے ہے ویجائے پردہ پرکار سیوازتو ان دونوں کی گرفتاری کی گئی ہے ویجائے پردہ پرکار سیوازتو ایک پورو اسلہ بابو رہ چکے ہیں اسلہ کاریال میں اور ان کی بھی گرفتاری اس میں کی گئی ہے